موسیقی 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 ناظرین آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ہم اپنے اسی کاری قرب میں کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں سڑکوں پر سیفٹی والز نہیں ہیں یعنی جو پہاڑی راستے ہیں ان کے اوپر سیفٹی والز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہر روز کی بنیاد پر وہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کسی سرکاری افسر کے کان پر جھوٹ تک نہیں ہے اب کئی دفعہ ایسے آنسے ہوئے ہیں جس میں پوری بس کھائی میں جا گئی ہے ایک ہی خاندان کے بارا بارا لوگ اس میں مارے گئے ہیں کئی دفعہ شادی کی گاڑی ہوتی ہے جو برات وہ گر جاتی ہے اور دھولا مارا جاتا ہے کئی دفعہ برات لوٹتے ہوئے گر جاتی ہے دھولا 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 مارے جاتے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لیتا ایک ایسا ہی آپ ساتھ کچھ گن پہلے جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمعہ پشمیر میں پیش آیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ کتنی گہری کھائی میں وہ گری ہے اور اس کو کیسے انہوں نے نکالا ہے دیکھئے یہ ویڈیو ویڈیو موسیقی 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 جو ہے یہ ایسے حادثات ہیں جن کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے ظاہر ہے آج کل ویسی بھی سکتی ہے سرکوں پر پانی جم جاتا ہے سکڈ ہو جاتی ہیں گاڑیاں فسلن کی وجہ سے آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں کئی گاڑیاں جو ہے ہم کی بریکیں بھی فیل ہو جاتی کیونکہ پاکستان یا پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں ایم اور ضروری ہے جلتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف گلگت بلتستان میں جو پچھلے دنوں آپ کو ہم نے بتایا تھا ہم مظاہرے ہو رہے ہیں اور دس تاریخ کو یعنی آج گلگت کی طرف لانگ مارچ ہونا تھا وہ لانگ مارچ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ نے جو گلگت بلتستان کے چیو منسٹر ہے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے تو پوسپون کرنے کا اعلان کیا جس کی وجہ سے آج وہ لانگ مارچ نہیں ہوئی اس کے خلاف آج انہوں نے بہت اتجاج کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اپنے ان کے لیڈروں نے اپنے طور پر یہ مذاکرات ضرور کیے ہوں گے لیکن اس سے تاجروں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور تاجر جو ہے ان کو نہیں ٹریڈرز کو نہیں بلائے گیا مذاکرات کے لیے لہذا اب یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آنا ہے اسی طرح سے آہ جو وزیرعالہ ہے اس نے کہا ہے کہ جو خالصہ سرکار کے نام پر زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اس انکوائری کے لیے آہ گلگر پلدستان کی اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے گا یعنی ٹال وٹول سے کاملی ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی لائن رینٹل ختم کر دیا لیکن میرے پاس یہ رپورٹ پڑی ہوئے ناظرین جس پہ جو سکردو کے آہ ہیں آہ سکردو کے جو ایکسین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے بجلی کے میک میں کے ایکسین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کوئی ایسا نوٹیفکیشن یا ریٹن آرڈر نہیں ملا کہ لائن رینٹ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا تو یہ سب جو ہے ایک حوصلہ ہے اور خیال یہ ہی ہے کہ یہ جو ہے نئے انداز میں لوگوں کی جو عوامی تحریک ہے یہ دوبارہ سے بہت جلد آہ شروع ہو جائے گی لیکن آج بھی کلگت میں لیڈی انت ورکرز نے مظاہرہ کیا ہے وہ پچھلے آٹھ دنوں سے دھرنا دیا وہ انہوں نے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جاری نہیں ہوا یعنی جوائننگ لیٹر نوٹیفکیشن جاری ہو گیا لیکن جوائننگ لیٹر ہمیں نہیں دیا جا گا سخت دردی مائنس پرنٹی میں اپنے بچے لے کے وہ بیٹھی ہو گیا کچھ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جو گلگت بلدستان کے مظاہروں سے متعلق ہے وہاں پہ آپ کو لوگوں کے مور کا اندازہ ہوگا اور ایک جو ہے وہ پیو جے کے کی ہے آٹے کے حوالے دیکھئے یہ کچھ ویڈیوز محکوں کا مکitalsہ ساتھ میں باؤڑی پسیلا موسیقی 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 خطرہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ایک لاکھ پیسٹھ ہزار سرکاری ملازم ہیں پاکستانی قفضے والے جمہو کشمیر کے اور چالیس ہزار سے زیادہ سرکاری ملازم جو گلگت بلتستان کے ہیں ان کی ترخواہیں اور ہزاروں لوگوں کی جو پینشنیں ہیں ان کے پیسے بھی اب نہیں ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ قوام متحدہ اس مسئلے کے اوپر توجہ دے کیونکہ پاکستانی اوکوپائٹ جمہو کشمیر اور پاکستانی اوکوپائٹ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں انڈیا جو ہے وہ اس کا وہ علاقہ ہے تو بھارتی سرکار اور یورائیٹر نیشن کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے وہ کیا اقترام کرتے ہیں ناظرین چلتے ہیں کچھ روز مرہ کی خبروں کی طرف اس سے پہلے کہ میں اگلی ویڈیو آپ کو دکھاؤں اس وقت پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں بیس کلو وٹے کا تھیلہ تین ہزار ایک سو پچاس روپے کا مل رہا ہے کیونکہ جمہو میں آٹھا ساٹھ روپے کلو ہے چینی جمہو میں سوٹی سکس روپے کلو آلو تیس روپے کلو پیاز تیس روپے کلو کماتر چالیس روپے کلو اور کوکنگ آل دو سو بیس روپے فروخت ہو رہا ہے لہذا اب پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر سے یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ زیادہ شدت سے سنائی دے گی کہ پیو جے کے اور جمہو کشمیر کے تجارتی راستے کھولے جائیں اور یہ کھلنے چاہیے اس لیے کہ پیو جے کے لوگوں کو پاکستان کے ایکنومک کرائیسس کی سزا کس لیے دی جارے جبکہ تین میل کے فاصلے پر جو ہے وہ آہ چیزیں تین گناہ سستی مل رہی ہیں روز مر رہا گی تو یہ مومنٹ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سر اٹھائے گی جس کا جس میں لوگ آزا کریں گے یہ تجارتی راستے جو ہے وہ آہ کھولے جائیں ناظرین اسی طرح جو ہے وہ آہ میرے پاس یہ خبر یہ ہے کہ نکیال شہر میں جو بارڈر کے پاس ہے لائن آف کٹرول کے پاس نکیال شہر میں آٹا دو احتجاجی تحریک کا آگاز کیا ہے یہ جو تحریک ہے اس کو ایک آہ سیول سوسائٹی اورگنیزیشن ہے سماج بدلوق تحریک اور عوامی برکر پارٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی نکیال نے مشترکہ طور پر شروع کیا ہے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آٹے کی سبسیڈی بحال کی جائے پرابلم ناظرین یہ آ رہی ہے کہ پیو جو کے کئی علاقوں میں جو آٹا ہے وہ انیس سو نوے کے کوٹے کے حساب سے دیا جائے اب یہ تو انیس سو نوے نہیں ہے انیس سو نوے کو تو گزرے تیس سال سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے اس دوران آبادی بہت بڑھ گئی لہٰذا آبادی کے تناسب سے بھی جو ہے وہ یہ کوٹہ کافی نہیں ہے اور آٹا مل نہیں رہا ناظرین اسی طرح سے رابلاپورٹ میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہے جس میں نیا پاکستان نیا پاکستان ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے وہ ایک سکیم ہے لینڈ گراب کی آہ وہ کر رہے ہیں لینڈ گراب پورے پیوجے کے اس کے خلاف زبردست اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ان مظاہری نے کہا کہ پورے مقوضہ جمہو کشمیر میں زمینوں کی الارٹمنٹس کو کینسل کیا جائے ادھر ناظرین پاکستانی کب سے والے جمہو کشمیر کے زلہ بھمبر میں جو کرش مشینے تھی سپون کرشنگ مشینے اور پلانٹس وہ بند ہو گئے اس کی وجہ سے ہزارہوں مظبور جو ہے وہ ان کے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے بے روزگار ہونے کی جو ہے وہ انطلائیں آ رہی ہیں اور ان کے گھروں میں کہا جا رہا ہے کہ فاکے پڑ گئے سینسا شہر جو ہے وہاں آٹے کا بران انتہائی شدید ہو گیا ہے اور اب عورتیں گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئی آٹے کی تلاش میں اسی طرح سے جو آہ پاکستانی کب سے والا جمہو کشمیر ہے وہاں پہ جو جنگلات کی بے درے کٹائی ہے اس کے حالے سے یہ خبر ہے کہ باہ کمپارٹمنٹ نمبر چودہ پندرہ سولہ اور سالہ میں آج بھی جنگلات کی بے درے کٹائی کی گئی اور چینس آز جو ہے جو انڈسٹریل چینس آز ہوتی ہیں ان سمال کیا گیا ہے یہ کچھ خبریں ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے پاس خبر ہے پاکستانی کبزے والے گلگت پلکستان کی جہاں ناظرین لیڈی ایلٹھ ورکر جو ہے مائنس ٹوئنٹی ڈیگری میں چھ سات دن سے وہ دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ آچی منسٹر سیکٹریٹ کے سامنے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری اپائٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن اوری جاری ہو گیا لیکن ہمیں جوائننگ لیڈر نہیں دیا جا رہا تو یہ کچھ خبریں تھیں اس کے علاوہ مضبوضہ گلگت بلکستان میں کئی ماں سے جو ہے وہ گہونی مللا اور ایک علاقہ ہے بلا مک وہاں پہ آہ پچاس گھرانوں کو دو مینے سے آٹا نہیں ملا یہ صورتحال چال رہی ہے ناظرین پاکستانی کبزے والے گلگت بلکستان اور جمہور کشمیر میں موٹا موٹا میں نے آپ کو بتایا ہے اب آہ جو گلگت بلکستان میں جو تحریک چل رہی ہے مضام کی تحریک اس میں ایک آہ 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 سا اُس کے اندر آیا ہے رکاوٹ آئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو یسکودین گروپ ہے ان کے لیڈرز کی آہ 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 بیک سٹابنگ کی وجہ سے لیکن آہ یہ صرف کوئی ایک یسکودین گروپ کا معاملہ نہیں ہے یہ عوام کی روز مرہ کی خوراک کا معاملہ ہے ان کی زندگی کا معاملہ ہے بجلی کی فرامی کا معاملہ ہے یہ رکے گا نہیں قصہ اور نہ صرف یہ کہ یہ رکے گا نہیں بلکہ یہ سپل اوگر ہوگا پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر میں جس کے اثرات آج ہم نے دیکھے اور آج مظفرہ بات میں ایک سے زیادہ مظاہرے ہوئے گلگت بلتستان کے ساتھ سولیڈیریٹی کے بیرپور میں مظاہرہ ہوا تو وہ ہمارے پاس مظفرہ بات کی کچھ ویڈیو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کو میں دکھاؤں جو وہاں پہ آج مظاہرہ ہو دکھائیے جیئے بھی آج سیول سوسائٹی کی جانب سے گلگت بلتستان کے عوام کے مطالبات کی امہت میں اہلیان زفرہ بات نوجوان طلبہ خواتین بزرگ شہر میں چوک میں جمع ہیں اور ہمارے اس جمع ہونے کا مقصد گلگت بلتستان کے غیور عوام کی اس تحریک کی حمایت کرنا ہے جو وہ پچھلے دس دنوں سے احتجاج میں مطالبات کو رکھ رہے ہیں ڈیلگت بلتستان ڈیازت جمع تکی کا حصہ ہے اور وہاں کے وہاں پر حکومت پاکستان نے مرسی کے بیسلے مسلط کرتے ہوئے انیس سو چھلتر میں پہلے سٹیٹ سبجیک گھول کو باطل کیا اور وہاں پہ پاکستان سے لاکر لوگوں کو آباز کیا لوگوں کی زمینوں پر جبرل قبضے کیے جا رہے ہیں لوگوں کی پراستی زمینیں چھینی جا رہی ہیں وہاں کے جنگلات مادمیات دریاؤں پر قبضے کیے جا رہے ہیں اور وہ زمینیں وہاں کے غریب لوگوں سے چھین کر پاکستان کے سرمائے داروں کو دینے کی منظف سازش کو اپنی شکل دی جا رہے ہیں جس کے اقلاق وہاں کے ہواں پورا بھنے تجار جبرل پر ہوں اور ہم آج کی زمینوں پر آباز میں گلگت مادستان کے اپنے ان باشعور غیرت بند لوگوں کے اس مطالبے اٹھلی حمایت میں نکلے ہیں جو وہ اپنے حقوق کے لئے کر رہے ہیں دوستو نوجوانوں آج ہماری اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظالم کا ہاتھ روک لیں تاکہ وہ بزیر ظلم نہ کر سکے اگر آج یہ عمل گلگت مادستان میں ہو رہا ہے تو کل یہی فیصلہ ازاد تشبیر پر بھی مسئلت کریں گے اور یہاں پر بھی لوگوں سے ان کی زمینیں چھین لی گائیں گی تو پھر ہماری حقوق کوئی ناظرین اس کے علاوہ بھی شاید ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس مظاہرے کی اگر وہ بھی دکھا دی جائے اس کے ساتھ تو اچھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک قدر سب قدر آواز دو منہ 있게 جگیت پر تستان کی غیور عوام ہم تمہارے ساتھ ہیں Bless ایک قدر سب قدر قدم بنا آواز دو ہے قید پلدستان کی غیور ماں قدم بڑھاؤؑ ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک کا در سب کا در ایک کا در سب کا در قید پلدستان کی غیور ماں ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک کا در سب کا در ہم میکے عوان دو ہمی رکے چمو کشمیر سودن لائم بات ہے لائم بات آن جی تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ جوش و خروش پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیل کے نوجوانوں کا یہ مظفرہ باد تھا اور مظفرہ باد میں یہ پردرشن ہوئے اور میرا یہ اندازہ ہے کہ اب یہ دونوں جو ہے آہ 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 pedestrians کہ یہ شروع کریں اور پاکستان سے آہ جو ہے وہ آزادی کے لیے ایک متفقہ لائے عمل آہ مرتب کریں ناظرین تحریکوں تحریکیں جو ہے ان کے اندر اتار چڑھا آتے ہیں تحریکیں دمتیز ہو جاتی ہیں اس کے بعد قیادت جو ہے وہ اگر تحریک سے پیچھے رہ جائے تحریک آگے نکل جائے اور قیادت پیچھے رہ جائے تو پھر وہ آہ جو قیادت ہے اس کے کی وجہ سے تحریکیں کبھی کبھی سرد بھی پڑ جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی تحریک وہ تحریکیں دوبارہ پہلے سے زیادہ ولبلے اور جوش کے ساتھ میدان عمل میں اترتی ہیں اور پھر وہ جو لیڈرشپ اس نئے جوش اور خروش آہ کی آہ عمل سے جو لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے وہ پھر اس تحریک کو آگے لے کے جاتی ہے اور یہ ایک عمل مسلسل ہے یہ کنٹینیوز پروسس ہے جس میں جو سوشل مومنٹس ہیں یا لیڈرشن مومنٹس ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ شفل کرتی رہتی ہیں تو دیل کرتی رہتی ہیں آہ وقتے کے ایسی قیادت کن تحریکوں کے اوپر آہ آگیا ہے جو قیادت اس تحریک کو اس کے ختمی انجام تک لے جائے ناظرین انار کشو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پرسوں تھرزڈے کو شام ساڑھے چھے مجھے لنڈن نائم اس وقت تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے ڈاکٹر امجند یو مرزا کو اجازت دیجئے چاہیں موسیقی 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 ملینوں جیولدے ہیں مجد Track Patвал ڈیٹھانی گٹی جویلی پاکستان ڈیٹھان جیولد اور ڈیٹھان روزیان پاکستان ڈیٹھانے دیکھانے کے لئے اشترین باستوال ڈیٹھانا سوال ڈیٹھان ل�یلیبلی ڈیٹھان روزیان کا ڈیٹھان کحاصل ایک ڈیٹھان روزیان کیگنات مجدل تو جیولدے ڈیٹھانی جیولد شکریہ مجھے تجازن استرکتا ہے مجھے تارکتا ہے مجھے تارکتا ہے آپ جائے اتنے استرکتا ہے مرسلون السب Mengزیزیم دعا موسیقی موسیقی موسیقی